میں راول پنڈی کی ریائشی ہوں تین تاریخ دوہزار انیس ہفتے والے دن کارڈن کالیج سے ورکشپ لے کے نکلی ہوں تو ایک نکاہ پوچھ لڑکی میرے پاس آکے کڑی ہوئی ہے وہ خود کو سٹوڈنٹ شوک کر رہی تھی یونیورسٹری کا اسلامیات تیم میں اسلامیات کی سٹوڈنٹ شوک کر رہی تھی اور مجھے باتیں کر رہی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے سر سید چوک جانا ہے لوکل گاڑی میں تو کہہ رہی تھی میرے ساتھ بائی ہے تو میں نے بی ادھر ہی جانا ہے بائی گاڑی روکتا ہے تو ہم لوگ اکٹھے جانے جائیں گے اتنے میں ایک گری کلڑکی کار جس کا نمبر وی ڈی و سیون ایٹ نائن تھا مجھے بعد میں بتا چلا ہے نمبر گاڑی کا آکے میرے پاس کھڑی ہوئی ہے تو اس میں سے ایک لمبا ذا سفید رنگ کا لڑکا نکلا باہر میں اس لڑکی سے باتیں کاری تھی کہ اتنے میں اچانک بیدیانی مسلم جے دکھا دیا گاڑی میں اور پاس بیٹھ گیا کالیج ٹائپ کا بائی کو اس نے پہننا ہوا تھا بیگ میں اس نے خنجر نکالیا اور مطلب بلینڈر لگے ہوئے تھے چاروں طرف کھڑکیوں کو وہ اس نے آگے گا لیے اور بائی اس کا گاڑی میں بیٹھا ہے لڑکی جس کا نام کرن تھا یہ بھی مجھے باہر میں پتا چلا ہے اور وہ بائی نہیں تھا اس کا میاں تھا یہ بھی ہمیں باہر میں پتا چلا ہے اس کا کاسم نام تھا اس کا تو وہ گاڑی اس نے ڈرائیو کیا اور وہ مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے مجھے لے کے جاہل تھے میں راستے میں شور ڈالا رہنا شروع کر دیا اور میں نے ان کو بتایا میں نے کہا میں بیمار بھی ہوں پریننٹ بھی ہوں اور میری دو بچیاں بھی ہیں میں نے آپ لوگوں کو بھی دیکھا ہی ہیں میرے سے لوگوں کو کیا مطلب ہے تو میں رو رہی تھی بہا بہا رہم کو یہ کہتی میری آرنا کے بچی ہے بودھ بیتی ہے بچی میری تو مجھے چھوڑ دو کہتے بس ہمیں آپ سے تھوڑا ٹائم پھکام ہے ہم چھوڑ دیں گے اور ایسے رولا ڈالو گی تو پھر جو ہے نا ہم آپ کو چھوڑیں گے نی بیچ آئیں گے اور اس طرح بھی دمگیاں دے رہے تھے پھر وہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے مجھے مولیستان کولونی لین فور میلاد چوک میں غفار سٹریٹ میں ایک بنیوی کورٹی میں لے کے چلے گئے ہیں وہاں پھر لیا ایک روم میں مجھے لے کے گئے ہیں وہاں پھر دستی کیا اس نے لڑکی میں ملے کپڑے ہوتا رہے ہیں اور اس لڑکے نے زیستی کیا پتفائدی کیا میرے ساتھ اور وہ لڑکی سامنے بیٹھ کے تو وہ موی بنا رہی تھی پکچر سکینجری تھی میری میں نے اتنا شوڑ ڈالیا لیکن وہ اس لڑکی بات کہتے بس چھپ کر جاؤ بس بنرمنٹ کا کام ہے پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اذا شوڑ ڈالو گی تو یہیں تمہیں مار دیں گے اس طرح کے دنگیاں دے رہے تھے پھر ہموں نے مجھے جو ہے آخر میں مطلب جب میں نے کفلے بغیرہ پینے ہیں پھر ہموں نے مجھا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ ہم آپ کے بچےوں کو مار دیں گے کہ آپ نے وہاں آجان رہے ہیں یہ سب کھائے کہ وہ واپس سرسلیہ چوک میں اتا گے تقریباً راست کو نو بجے کا ٹائم تھا مجھے سرسلیہ چوک میں اتا گے تو چلے گئے ہیں پھر میں گار گئی ہوں پھر ہم تو رو رہی تھی گبرائی ہو ہی تھی پھر کچھ ٹائم بعد میں نے بھو کو بتایا اپنے میاں کو بتایا کہ یہ سب ہوا ہے سرسلیہ چوک انہوں نے مجھے چھوڑا ہم لوگوں نے اف آئی آر پٹوائی ہے اس کے بعد لے کے گئے ان کو کورٹی میں میں نے اشنافت کروایا کہ یہ والی کورٹی تھی وہاں سے انہوں نے انڈی کیم اور لیکٹوپ اور اس کے موبائلز بیڈ شیٹ و وہاں ٹیشوز پڑھے ہوئے تھے یہ ساری چیزیں برامت کی ہیں گاڑی برامت کی ہیں پولیسوں نے لیکن اس کے بعد ابھی تک انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا مجھے مطلب وہ دمکیاں دے رہے ہیں ترہ 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 کہ آپ کے ساتھیے کار دیں گے وہ کار دیں گے آپ اپنا کیس واپس لے لو اور ایک سو ستائیس ویڈیوز اس لڑکے نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ایک سو ستائیس ویڈیوز اس نے مطلب بنائی ہیں اس سے پہلے پولیسوں نے اس کو مارا تھا اس ٹائم تو وہ ان کو بیان اس نے دیا تھا مطلب ایک ستائیس ویڈیوز اس کے پاس بھی انہوں نے موبائل میں سے بتایا بھی تھا کہ اس ساری اس کے علاوہ بھی اس نے اتنی ساری لڑکیوں کے ساتھ یہ ایسے کر چکے پہلے تو میری اپیر ہے اب جیس جس جس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹائپ لیں کوئی ایسیو لیں صرف اس وجہ سے میں نے اتنا کیا اتنی بیستی کر رہا ہے یہ سب نے مجھے منع گیا کہ آپ کی بیستی ہوگی آپ نہ لو سٹائپ نہ لو کسی کو نہ بتاؤ لیکن صرف اس وجہ سے کہ میرے ساتھ تو جو نا تو وہ ہو گیا ہے میں کہتیوں کہ میں ان کو کیوں چانس دوں کہ وہ مزید بچوں کے زندگی تو باف کریں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے آپ سے کہ آپ ان کے خلاف کو سٹائپ لو اور ایٹی ایم کارڈ اس کا ملک کو پتا چلے کہ ابھی تک یوز ہو رہا ہے تو اس لڑکے کا جو کاسم لڑکا ہے پولیس والے یوز کر رہے ہیں ایٹی ایم کارڈ اس لڑکے کا ابھی تک